بسم اللہ الرحمن الرحیم آساملی کو میں محمد خالے سعود چیئرمنٹ جاگو طریقہ سب بھی مجھے جانتے ہیں ماشاءاللہ سے تو میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بات بڑی اہم بات ہے کہ کچھ دن پہلے رہنما پاکستان طریقہ 245 محمد نواز خان آباسی صاحب نے جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا کیونکہ ہم ایک ایسے لیٹر کی ضرورتی جو عوام کی خدمت کر سکے اور ہم بھی یہ ہی جاتے تھے تو الحمدللہ ہم نے ایک فرینڈز گروپ کے نام سے گروپ بنایا دیکھتے ہی دیکھتے اس فرینڈز گروپ کی ترقی کمال ہوئی کیونکہ ہم ورکنگ لوگ ہیں ہمیشہ عوام کے درمیان رہتے ہیں عوام کے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہمارے فرینڈز گروپ کا تعلق ہے فرینڈز گروپ کا میار ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ورکر اور لیڈرز کے درمیان جو ہے فاصلے کو کم سے کم کیا جائے اور لوگوں کے جو ہے وہ کام کیے سکیں کیونکہ آج کل کے لوگوں کے ایک بریادی مسائل تو وہ تو اللہ لیڈرشپ نے حل کمی ہوتے ہیں لیکن تانہ کا چہری کسی کا چھوٹا تھا مسئلہ کسی کے بے نزیر کے پیسے کسی کے جو ہے راشنگ کارٹس کسی کا اس طرح کے چھوٹے مسائل پر ہم نے کام کیا اور الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خیار پٹا میں والی کی عوام کا جنہوں نے ہمارا اور محمد نواز خان عباسی جو موسٹ پاپلر لیڈر ہیں ان خیار پٹا میں والی کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھیں ہمارے شمولیاتی پروگرام ہوئے لیکن یہ بات کچھ لوگ کھٹکنے لگی کہ یہ لوگ اتنی ایسی ترقی کیوں کر رہے ہیں پہلے تو میں ان لوگوں سے سوال پوچھنا شاہتا ہوں کہ آپ کو کیا گل ہے ہم لوگوں سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں اور ہمیں کچھ سے سارٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے کام کرنے کے لیے اگر کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے یا فرینڈز مقابلہ کر سکتے تو وہ آئے میدان میں کر کے دکھا دے ہرگز آپ لوگ کریں نہیں سکتے آٹھ سو کلو بیٹر دور بیٹر دور بیٹھ کر سیاست کو مینج کرنا عوام کے مسائل کو ہائلیٹ کرنا ایک فون کال پر یہ ازمان سے لے کر چھونا عوام کے مسئلے حل کروانا اگر آپ لوگ کر سکتے تو آپ لوگ کر کے دکھا دو اگر نہیں کر سکتے تو پرائے میربانی کرو فرینڈز گروپ کا ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہ کرو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کی اوقات بھی نہیں ہے کہ آپ فرینڈز گروپ کا مقابلہ کر سکو اور کسی میں ہے تو وہ سامنے آئے میں بتاؤں گا کہ فرینڈز گروپ کیا چیز ہے ٹھیک ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہم مفامت کی سیاست چاہتے ہیں ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے ہاں کچھ لوگوں نے جو پہلے تنقید کی تھی فرینڈز گروپ پہ اور اس سے پہلے اپنے ہی لیڈران پر ان کے خلاف ہمارا مہا ضرور رہے گا لیکن ہمارا جو بیسک فیصلہ ہے ہمارا لیڈرشپ کا بیسک فیصلہ ہے میں اس میں انوالف نہیں کرنا چاہتا لیڈرشپ کو جو ہمارا فرینڈز گروپ کا متفقہ فیصلہ پر کی بات کر رہا ہوں گے ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم سب کو قبول کر سکتے ہیں لیکن اس لیول پہ جس کا جہاں لیول ہے وہاں ہم اس کو قبول کریں گے یہ نہیں کہ کل کا بندہ آئے ہمارے سر پہ بیٹھ جائے ہمیں تو کوئی گلہ نہیں اس نے لیڈرشپ کے ساتھ چلنا ہے لیکن بھائی کل کو لیڈر کو گلے دینے والے ہو سکتا ہے آج منافقت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اندر سے جاسوسیاں کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اندر سے باتیں سننے کے لیے آئے ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ مخلے سو کر آئے ہوں لیکن من کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو بھی آئیں گے یا آئے ہیں کہ آئے ہیں تو مخلے سو کر چلنا ہم بھی آپ کا بھرپور ساتھ نہیں بھائیں گے لیکن اگر ہمارے لیڈرشپ کی باتیں جو ہے ان کے اندر کے جاسوسیاں کرنے کی کوشش کی گئی تو یقین مانے خالد سو آپ کا پورے خیر پٹا میں والی ہلکہ اینڈرک سو چو سٹھ اینڈرک سو پیسٹھ میں جس طرح میں نے آپ لوگوں کی پہلے سیاست کا جنازہ پڑھایا تھا اب میں سب سے پڑھا ہوں گا ہمیشہ دوسروں پہ مدد کیا کرو اور یہ بات آن ریکارڈ ہے بڑے لوگوں نے کہا آج ہی خالد فلاں بگیا فلاں بگیا میں تم لوگوں کو آن ریکارڈ چیلنج کر رہا ہوں ایک روپیہ ثابت کر دو کہ میں نے کسی لیڈرشپ سے مانگا بھی ہو لیا ہے تو دور کی بات ہے میں سیاست چھوڑ سے آپ لوگوں کو غلام بن جاؤں گا وہ تمہاری طرح سوچ نہیں رکھتا چٹی دلالی کے پیسے سے گلاب جامن نہیں کھاتا ہر سرکاری افسران کے خلاف بولوں جس نے غلط کیا ہے ہر اس صحافتی کے خلاف بولوں جس نے غلط کیا ہے ہر سیاست دان کو بولوں اچھا مجھے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ آپ علی زیند بخاری اور باجوا صاحب پر تنقید کرتے تھے آج مفامت کی باتیں کرتے ہیں اوہ بھائی ہمارا مقصد کسی سے لگنا نہیں ہے کل بھی تھا تو پاکستان طریقہ انصاف کے پیج سے وہ پکرے ہوئے تھے ہم نے ان کو اکٹھا کرنا تھا اب آج باجوا صاحب علی زیند ایک ہی پیج پہ ہیں ٹھیک ہے بے شک ان کے جو سہنستان ہیں نیچے کام کرنے والی ٹیم ہیں وہ آپس میں لڑتی جا رہی ہیں لیکن ان کو اکٹھا ہونا ہوگا پھر پاکستان طریقہ انصاف کی سیر نکلے گی پھر افضل گل اور پھر زیادہ خاندان کی تیس سالہ جو قبضے کی آزادی قبضے سے جو ہے ہمیں آزادی ملے گی تو پاکستان طریقہ انصاف کے بھی تمام دوستوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت نہیں ہے قومی اسمبلی تحلیل ہو سوری صوبائی اسمبلی پنجاب کی تحلیل ہو چکی ہے اب ہمیں ایک ہو کر جو ہے اپنے لیڈرز کم قدمہ لڑنا چاہیے ہمارا لیڈرز ہمارے لیے گولیاں کا کہ ہمارے ہی وطن میں بیٹا ہے اور پٹواریوں کا لیڈر جو ہے وہ ایک گولے لینے گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا تو بھائی اگر پٹواریوں کو جیتا آنا جاتے تو آپس میں لڑو اس کے لئے تنقید کرو ہمیں کیا ہوگا ہمیں کچھ نہیں ہوگا بڑائی صاحب نے انشاءاللہ میں نے بننا بننا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک مضبوط پینل کی ضرورت ہے ایک عظیم قوم بننے کی ضرورت ہے حاصل پورو اور خیر پورو ان مافیات سے جو تیس سالوں سے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ان سے ازادی دلانے کی ضرورت ہے پیرزادہ کی سیادت کو ختم نہ کیا تو آپ کی آنے والے نسلیں بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے غلام بن جائیں گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا کرتے ہیں نہ تو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں نہ بنیادی مسائل حل کرتے ہیں گلی محلے کی سیاست یہ نہیں کرتے عوام کے مسائل حل یہ نہیں کرتے آج بھی ہماری گلیوں میں پانی ہیں آج بھی جا کر روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں بھائی یہ تو سنتے بھی برا حالات بنا کر رکھ دیئے ہیں پیرزادہ خاندان میں لیکن آج بھی کچھ پٹواری جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ باپ چلے گے لندن بیٹے جو گے پاکستان میں اس طرح ہی نولی کا والد صاحب بھی لندن میں ہے اور نولیگ پوری یہاں ہیں پیرزادہ برادران کا کچھ یہی حال ہے وہ خود جو ہے آرام سے گھر بیٹے رہتے ہیں اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ عوام کو کنٹرول کرتے ہیں ہمارے گوڑ میں بھی ایک ان کا ہینڈلرز ہے موچی والا پہ بھی ان کا ایک ہینڈلرز اس طرح ہر علاقے میں ایک ہینڈلرز بنا رکھیں جو بہاثر لوگ ہیں ایسے لوگوں کو خاتمہ کریں ایسے لوگ جب آپ سے ووڈ مارک نے آئے تو یقین مانیں اٹھا لیں جوتا ان کے موں کے ناپ لیں کہ آپ لوگ پورا چار سال ساڑھے چار سال ہونے کو ہیں آپ ہمارے دروازے پہ آئے آپ ہمارے کوئی فوت کیوی جنازے پہ آئے آپ کلام بخشنے آئے آپ نے ہم سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہو آپ نے پوچھا اور بڑی مزید کی بات ہے میں آپ کو پاکستان طریقہ انصاف چار سال حکومت رہی اٹھا پچپنٹ پہ کلو ملہ جبکہ ایمپورٹڈ حکومت کی چیری بلاسم بیٹھا ہے جوتے پالش کرنے والا تو اس کی جب حکومت آئی ہے تو یہ جناب جو ہے اٹھا آپ کو ایک سو پچپنٹ پہ کلو مل رہا ہے تھوڑا نہیں پورا سوچئے اپنے اندر کا زمیر جگائی ہے پھپی ماما تایا چاچا پھپک ماما ماسی کے نام پر ووٹ دینا بند کیجئے اب اب اپنے زمیر کو جگائیے حاصل پر اور خیر پٹا میں والی کی عوام کوئی بھی لیڈرز ہو پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ جس کو بھی مرضی ملے ایک بات یہاں پھر زیادہ برادران اب بھی چاپنو زور لگا رہے ہیں ریاض پر زیادہ کہ ہمیں وہ ٹکٹ مل جائے ہرگز نہیں ملے گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس بار آپس کی لڑائیاں ختم کر کے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے پینلز کو الیکٹ کرنا ہے نئی مودین بڑائی صاحب محمد نواز خناباسی صاحب خلیل باجوا صاحب مولی زیانہ چودیہ محمد نواز صاحب وہ ملک نہیں ہیں میں وہ کامناٹ کرنے ہیں اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو ہم کمی کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو میں آپ تمام لوگوں سے باقی رہی گوڑ شاہ محمد کی بات اور جہاں تک گوڑ شاہ محمد کی بات ہے گوڑ شاہ محمد کام کا دوہ میں نے ہر جگہ پہ لڑا آج بھی جا کے لوگوں سے پوچھیں میں کراچی بیٹھا ہوں میں جوب کرتا ہوں میں ایک مزدور آدمی ہوں میں کوئی اور دا لیڈر نہیں ہوں یا میں کوئی افلاتون میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں تو ایک میڈل کلاس بندے کا بیٹا تھا مارفت محمد صحو وہ بھی گوڑ شاہ محمد کی عوام سے بہت محبت کرتے تھے ہمیشہ انہوں نے گوڑ شاہ محمد کی عوام کا مقدمہ لڑا گڑن برادرانس کے ساتھ وہ بھی کافی سال علاق رہے ہیں پیرزادہ کاندان کو بھی پہنسو تیرہ موٹر سے لیڑتے ہیں میاں کازم جب ہکے کی نشان پہل اکشن لڑا ہمارے ہلکے کا سوچنا ہوگا یو سی گڑن کا سوچنا ہوگا یو سی گڑن کے مسائل تب حل ہو سکتے ہیں جب یہ جو ہمارے آس پاس بیٹھے بنا ان کی گلامی کرنا بند کر دیں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر سلام کرنا بند کر دیں یہ آئیں تو ہم انہوں سے آنکھیں ملا کر ان سے بات کریں تب ہم حق لے سکتے ہیں تب ہم الیکشنز جیت سکتے ہیں تب ہم اپنی عوام کو بنیادی مسائل حل کروا سکتے ہیں اوہ بھائی گوڑ شام عمد والوں سوچو تو صحیح یہاں کی رسپینسر ہی گئی یہاں کالائسٹر آپ فارم گیا یہاں کی چھے سو نوک نہیں نہیں آپ لوگ نے کیا سوچا آئی بھی پٹواریوں کہ کچھ تو خیال کرو کچھ تو سوچو اپنے نہیں اپنی نسلوں کا سوچو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور گوڑ شام عمد میں بھی باقی رہی گوڑ شام عمد کی بات صفائی کی حوالے سے میرے ڈسٹرک کانسل کے ساتھ رابطے ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کا معاملہ آٹے کے مسئلہ تھا کچھ دن پہلے مجھے کس لوگوں کی کالز آئیں الحمدللہ میں نے وہ بھی مسئلہ حل کروایا اس طرح بین ازیر ان کا سوٹ کے کئی حوالے سے چیزیں دیں وہ بھی میں نے ہینلز کی میں یہاں بیٹھ کے جو کر سکتا ہوں میں آپ کے لئے حاضر ہوں آپ دن رات مجھے کالز کریں میں آپ کو کالز کر رہا حاضر کر رہا ہوں حاصل پر سے لے کر جزمان تک گھر شہمد کے لوگوں آپ کو کوئی کام ہو خیر پر کے لوگوں کو کوئی کام ہو میں حاضر ہوں لیکن اپنے اندر کے ضمیر کو جگھائیے ان لیڈرز کو نواز خان عباسی صاحب کو نوڑائی صاحب کو جس کو پاکستان تریکن صاحب کا ٹکٹ ملے آپ نے ان کو جتوانا ہے تب جا کے تبدیل ہی آئے گی پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ آپ کے لئے مکلس ہیں تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ اپنے لیڈرز کا مان رکھیں گے تب تک کے لئے اپنے چھوٹے بھائی خالصوں کو اجازہ دیجئے اللہ علیہ کے بعد